جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹڈی ابراڈ کے حوالے سے اگر ہمارے بھائی جو آزربائی جان میں لینگویج کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ایڈمیشن ابھی دیسمبر اینڈ تک سپیشلی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا دو مہینے آپ کے پاس ہیں آپ یہاں پر لینگویج کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں لینگویج کورس جو ہے آزری لینگویج ہے یعنی آزربائی جانی اور یہ دس مہینے کا یا میکسیم ہم کچھ یوریورسٹی میں ایک سال کا ہوتا ہے تو نو سے دس مہینے کا موسلی یہ کورس ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ آکر فانڈیشن کورس اسے کہا جاتے ہیں تو جب آپ آزربائی جان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فانڈیشن کورس آپ مکمل کرتے ہیں اس کے بعد بیچلر یا ماسٹر ڈگری میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کا پیکج ہم نے دیا ہے دو ہزار ڈالر کا جو ہمارے بھائی یہ سروس لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں دو سو ڈالر آپ نے پاکستان میں دینا ہے یا آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں ہے تو دو سو ڈالر آپ نے شروع میں دینا ہے جس میں ہم آپ کو یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد اٹھارہ سو ڈالر آپ نے باکو آزربائیجان پہنچ کر دینا ہے جس میں آپ کی یونیورسٹی کی فی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساری پروسیسنگ اور ڈاکومنٹیشن اس کے اندر شامل ہے تو اس حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں آپ نے مختلف گروپس میں اور نیچے کومنٹس میں بھی آپ پوچھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے میسامنا جی میسامنا آپ کا کیا سوال ہے اس حوالے سے آپ پوچھیں جی سر فرسٹ اپ آل تو میں یہ کہنا چاہمڈی کے ریل منٹور نے آزربائیجان میں سٹیڈیز ابراڈ کا سٹارٹ لے کے بہت اچھا کیا کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ سے جو کانٹیک کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے جی سر میرا پہلا سوال ہے آپ سے اس حوالے سے کہ ریل منٹور پلیٹ فارم کے تھرو فاؤنڈیشن لینگویج کورس جو کروایا جا رہا ہے تو سر اس کی ایک تو سر مجھے میں اس کا ٹائم پریڈ جانا چاہوں گی اور سر یہ کب کل یونیورسٹیز میں کروایا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس اس وقت تین سے چار یونیورسٹیز ہے جس میں خضر یونیورسٹی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جو یونیورسٹی آف لینگویجیز آزربائی جانتی لار یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے اور اوڈ لار یوردو یونیورسٹی ہے تو ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ریپریزینٹیو ایگریمنٹ وہ ہو چکا ہے تو ہم آپ کو یہاں پر تینوں یونیورسٹیز میں یہ جو ایڈمیشن دلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی فی پے ہوگی اور آپ جو ہے یہاں پر ہنڈر پرسینٹ اپنا کورس مکمل کریں گے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ آگے فردر بیچولر یا ماسٹر پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن جنہوں نے فانڈیشن کیا ہوا ہوگا تو ان کو پریفرنس دی جاتے ہیں میرا نیکسٹ قویشن ہے آپ سے کہ ریل منٹور پلیٹ فارم کے تھرو کیا کیا سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی سٹوڈنٹس کو آزربائیجان میں یہ ہمارا کوئی بھی پیکج ہوتا ہے چاہے وہ پروپرٹی ہو چاہے وہ بیزنس ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو تو وہ آل ان ون ہوتا ہے آل ان ون سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ نے صرف اپنا پاسپورٹ دینا ہوتا ہے اور پیسے دینے ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی سارا جو ہماری جو ٹیم میں وہ کام کرتی اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری ٹیم آپ کا ایڈمیشن کرائے گی اس کے بعد ایڈمیشن لیٹر آپ کو ملے گا بیزا ملے گا اس کے بعد آپ کو ائرپورٹ سے پک کیا جائے گا آپ کے جو ہے وہ جو نیورسٹی میں ایڈمیشن کے سارے پروسس کے بعد آپ کی یونیورسٹی کی فیصے ادا کی جائیں گی آپ کے لیے اکاموڈیشن کا ارینجمنٹ کیا جائے گا آپ کے جو ڈاکومنٹس کیلئے ضروری ہوتا ہے میڈیکل یہاں پہ کروانا وہ کروانے میں مدد کی جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ چکارش یعنی ریزیڈنچل اڈریس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ارینج کیا جائے گا آپ کے لیے اور آپ کو یعنی کہ ریزیڈنس لینے تک سٹوڈنٹ ریزیڈنس لینے تک جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ ہے وہ ساری اس میں شامل ہوگی یعنی اور ای ٹو زی یہ ہوگا اس میں دیفنیٹلی جو ہے اکوموڈیشن کے جو چارجز ہیں وہ شامل نہیں ہے اکوموڈیشن ڈوننے میں مدد کی جائے گی کیونکہ آپ نے ایک سال کے اراؤنڈ رہنا ہے تو وہ تو آپ ہی نے پی کرنے اس کے بعد یہ ہے کہ فوڈ کے چارجز اس میں شامل نہیں آکی تو اکومنٹیشن ہے فوڈ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو جو بھائی آئے تو دو باتوں کا خیار رکھیں ایک تو ہیپاٹیٹس سی کا ٹیسٹ کروا کر آئے وہ کلیر ہونے چاہیے دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ڈاکومنٹ جو منیسی اور فاران افیر سے ٹیسٹیڈ ہونے چاہیے اور پھر وہ یہاں سے ایمبیسی سے ٹیسٹ کروا کر ٹرانسلیشن کروا کر ہمیں دیں گے جی سر اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ کیا سر سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا آہ لیگل آہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سر ایس پر لا آہ جو ہے وہ آزر بڑے جنگ اللہ ہی کرتا جاگ سٹوڈرز کے لیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کو کوئی بھی ملک کسی بھی بندے کو بزنس سٹارٹ کرنے سے نہیں روکتا تو آپ کمپنی بنا سکتے ہیں آپ لوکل جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو مینیجر ہائر کر کے آپ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں ابزرب کر سکتے ہیں لیکن آپ لیگلی اپنے بزنس میں خود کام نہیں کر سکتے کیونکہ جو فانڈیشن کورسز کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے لہٰذا آپ بزنس آنر ہو سکتے ہیں اور آپ آگے ملازم رہا کے آپ اپنا بزنس دیکھ بال کر سکتے ہیں سپروائز کر سکتے ہیں جی سر میرا اگلا سوال ہے آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر سٹڈیز کے بعد سر اکثر سٹوڈرز یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سٹڈیز کے بعد کیا سٹوڈرز کے لیے مائیگریشن پوسیبل ہے مائیگریشن سے مراد آپ کی یہاں پہ رہنا ہے یہاں سے آگے کسی کنٹری میں دیکھیں جب آپ سٹڈنٹ ویزا پر یہاں پر ہیں تو پہلے سال میں نہیں دوسرے سال میں آپ یورپ کینیڈا امریکہ یوکی کسی بھی کنٹری میں ایڈویشن لے کر یہاں سے آگے آگے مائیگریٹ کر سکتے ہیں لیگلی جی جی ٹھیک ہے سر اس میں اگلا مائیگریشن میں کرنا چاہوں گی کہ سر سٹوڈنٹ کے لیے کوئی ایج لیمٹ کا کوئی ایج گیپ کی پرابلم ہے اور سر اسی میں آپ ساتھ ہی بتا دیں کہ کیا بینک سٹیٹمنٹ کی بھی کیونی نیڈ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں آزربائیجان میں اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آئیلز وغیرہ بھی آپ کو یہاں پہ نہیں چاہیے ہوتا تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو واقعی سٹوڈنٹ ہے یعنی جن کی ایج پینتیس سال سے کم ہے تو ابھی یہ کیاپ پچھلے سال سے لگایا ہے کیونکہ بہت سے لوگ چالیس پینتالیس پچاس سال کے بھی انہوں نے ایڈمیشن لینا شروع کر دیا تو گورنمنٹ نے کہا کہ جن کی ایج پینتیس سال سے کم ہے وہ لوگ ہی فانڈیشن کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کو بیٹسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آئیلز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جب فانڈیشن کورس مکمل کر لے تھے تو اس کے بعد آپ بیچلر یا ماسٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی پوزٹیف بات ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے سوالوں کی جواب مل گئے باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے اور جو بھائی یہ پیکنج لینا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں دی ہوئے ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں آپ کو ویٹس اپ لنک بھی دیا گیا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باقی آفس کے نمبر بھی ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ سیریس اور جینون ہیں وہ چاہے سٹوڈنٹ ہوں وہ چاہے بزنس مین ہوں وہ چاہے انویسٹر ہوں وہ چاہے پروپرٹی خریدنا چاہتے ہوں تو یہ چاروں کیٹیگریز میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا اور وائس میسج کیا کریں یا لکھ کے میسج کیا کریں تو اس کے بعد پھر آپ کو رسپونڈ کیا جائے سکتے ہیں ڈیریکٹ کال نہ کیا کریں آپ سب کے پیار کا دعاوں کا شکریہ ملتے نیکس ویڈیو